اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے یاور مرچنٹ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مرچنٹ ٹی وی امام علی علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے دیکھا ایک شخص اداس بیٹھا تھا امام علی علیہ السلام اپنے مبارک قدم لے کے اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ اے خدا کیوں اداس ہو اس نے کہا یا علی میرے حالات بد ہے مجھ پہ اتنا کرس چڑھ گیا ہے کہ میرا گھر سے نکلنا ماحال ہو گیا میری اولاد بیمار ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں چاروں طرف سے پریشانیوں نے مجھے گہرے میں لیے رکھا ہے بعد جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اپنے اللہ سے دعا مانگ اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا اس نے کہا یا علی میں دعا مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں میری دعایں پوری نہیں ہوتی امام علی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تمہاری دعاوں اور اللہ کے درمیان تمہارے گناہ آہل ہیں اور تمہارے ہی گناہوں کی وجہ سے تمہاری دعایں اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتی تو اس نے کہا یا علی میں کیا کروں امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے انسانوں کے لیے کچھ راتیں ایسی رکھی ہیں جب اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے چاہے انسان کتنا بھی خطاکار ہو گناہ گار ہو اس کی دعائیں بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ تک پہنچ جاتی ہے اور ان عظیم راتوں میں سے ایک رات شبہ میراج کی ہے یاد رکھنا جو انسان شبہ میراج کی رات سات مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کے محمد وہ آل محمد کے ساتھ کے اللہ سے جو دعا مانگے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دعا رد ہو جائے چاہے وہ سپاہ و مروہ جتنا سونا ہی کیوں نہ ہو